موسم کی مثال دوں یا نام لوں تمہارا کوئی پوچھ بیٹھا ہے بدلنا کس کو کہتے ہیں نمسکار میں ہوں راجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گھومتا ہوا آئینہ موسم سردیوں کا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بارش کے موسم نے دل بدل کر سردی کے پالے میں آنے کا من بنا لیا ہے یوں تو بدلنا موسم کی فطرت ہے لیکن اس وقت کئی نیتہ اس معاملے میں موسم کو بھی مات دیتے نظر آ رہے ہیں سردی اور بارش کے موسم کے ساتھ ساتھ جنتہ اس وقت ایک اور موسم سے دو چار ہو رہی ہے اور وہ موسم ہے چناوی موسم اس موسم کی خاصیت یا ہے کہ اس میں پتجھڑ کی طرح کبھی پرانے نیتہ اپنی پارٹی کی شاکھ سے گر جاتے ہیں تو کبھی پکے پھل کی طرح ٹپک کر دوسرے دل کی ٹوکڑی میں جا گرتے ہیں دل بدل کی کھیتی اسی موسم میں ہوتی ہے سالوں سال ایک دل میں رہنے کے بعد جب ٹکٹ نہیں ملتی یا پہلے جیسا بھاو نہیں ملتا تو بیچار دھارہ کا اچار ڈال کر ترنت دوسرے دل کے کی راہ پکڑ لی جاتی ہے پھر چاہے وہ ادھر ویرودھی ہی کیوں نہ ہو دیکھئے یہ ریپورٹ پانچ راجیوں میں بیدھان سبح چناؤں کی دستک ہوتے ہی دل بدل کے لیے سبھی دلوں کے دروازے کھل گئے ہیں یدھ اور پریم کی طرح اب راجنیتی میں بھی سب کچھ سمبھو مانا جانے لگا ہے ایسا لگتا ہے کہ پارٹیوں میں نیتکتہ اور ویچاردھارہ کے لیے پرتیبدتہ اور وفاداری جیسے شبدوں کے لیے اب کوئی جگہ نہیں بچی ہے ٹکٹ ملنا ہی ایک ماتر کسوٹی رہ گئی ہے کانگریس بھاجپا سپا بسپا سبھی دلوں میں نیتاؤں کی ادلہ بدلی خوب چل رہی ہے سونیا گاندھی کا مزاک اڑانے والے اور نریندر موڈی کی تاریف کرنے والے نوزو سنگھ سدھو اب کانگریسی ہو گئے ہیں اور خود کو جنمجات کانگریسی بتا رہے ہیں اتر پردیش میں اشوک پردھان سپا سے بھاجپا میں شامل ہو جاتے ہیں اترہ کھنڈ میں کانگریسی منتری رہے یشپال آرے بھاجپا میں شامل ہوتے ہیں تو ادھر اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی سے بھدان سپا چناؤں میں ٹکٹ کی نا امیدی ملنے کے بعد مختار انساری کے قومی اکتہ دل کا بہوجن سماج پارٹی میں بلے ہی ہو جاتا ہے اور بدلے میں ملتے ہیں چناؤں کے تین ٹکٹ بسپا سے سوامی پرساد مورے اور کانگریس سے ریتا بہونہ جوشی کو بھاجپا نے پہلے ہی اپنے پالے میں لے لیا ہے ویو برد کانگریسی نیتا نرائندت تیواری نے اپنے بیٹے کے راجنیتک بھوشے کے لیے دل بدلنے کی کوشش کی تھی لیکن شاید بھاجپا سے ان کی بات نہیں بنی دل بدل کرنے والے ہر دل اور ہر راجے میں موجود ہیں اور ایسے نیتاؤں کی سوچی کافی لمبی ہے جن کا جکر کریں تو چرچہ کے لیے وقت نہیں بچے گا پھلحال سوال یہ ہے کہ کیا دل بدل لوگتانترک راجنیتی کی دوشت انیواریتہ بن گئی ہے جبکی اسے روکنے کے لیے قانون بھی بنا پر وہ بھی بے اثر ثابت ہو رہا ہے اور اسی پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دیش بندو کے ایکجیبیٹیو ایڈیٹر جشنکر گپت گپت جی آپ کا سواگت ہے جشنکر جی راجنیتہ جب پرانے دل کو چھوڑ کر نئے دل کا دامن تھامتے ہیں تو کچھ چیر پریچیت کارن گناتے ہیں جیسے اپنے مدداتاؤں کی بھاوناؤں کا خیال مرہشتہ چار سے لڑائی وکاس میں یوگدان دھر مرپکشتہ کی رکشہ آدھی آدھی سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے کارن سارے سدھانتھ نیتاؤں کو چناؤں کے وقت ہی آدھ آتے ہیں وہ ابھی تب جب انہیں ایک ٹکٹ ایک جگہ سے ٹکٹ نہیں ملتی ہے اور دوسری جگہ سے ٹکٹ کا وعدہ ملتا ہے راجیو جی دیکھئے سنسدی لوگتنتر میں چناؤی راجنیتی میں دل بدل پریوارتنتر اور داگی یہ تین ایسی انیواری برائیاں ہیں جن کو سبھی برائی مانتے ہیں سبھی راجنیتیگ دل سبھی نیتا برائی مانتے ہیں لیکن انہیں گلے لگانے میں کسی کوئی جھجک کبھی نہیں ہوتی ہے اب اس بار جو پانچ راجیوں کے بیدھانسوا چناؤں ہو رہے ہیں آپ دیکھئے گا کہ ہر دل میں جیسے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو تیہتر سانسد جیتا کے لائے لیکن لگتا ہے کہ ان کے پاس امیدواروں کی کمی پڑ گئی ہے اب وہ دوسرے دولوں سے توڑ توڑ کر کے اپنی پارٹی میں لائے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ کئی درجن تقریباً پچاس کنڈیٹ ایسے ہیں جو دوسرے دولوں سے لائے کر کے انہوں نے امیدوار بنایا ہے اسی طرح سے انہیں دولوں کی بات بھی ہے اب یہ بات صحیح ہے جیسے جب جو کارکرتا یا نیتا راجنیت میں کام کرتا ہے ورسوں تک کام کرتا ہے چھتر میں اپنا چھتر بناتا ہے اچانک پتا لگتا ہے کہ اس کے جگہ کسی اور کو ٹکٹ مل گیا تو جاہید سے بات ہے کہ اس کو بھی کہیں کہیں تو راستہ تلاسنہ ہی پڑتا ہے تو اس کو ہر مطلب اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ اس کا کوئی اپائے نہیں دکھائی دیتا ہے دل بدل بیدھیا کانون لائے گیا بنایا گیا لیکن اس کا بھی تو اثر تف ہوگا جب آج پتا چلے جائیں گے بہت پہلے ایک سماجبادی نیتا مدھولی میں نے ایک اپائے سویہا تھا کہ جب بھی کوئی راجنیتک دل چھوڑے تو کب سے کم اس کو پانچ سال تک اس پارٹی کا چنانوی ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے یا کوئی اوہدہ نہیں ملنا چاہیے پد ہو یا سمیدھانیت پد ہو کوئی بھی کسی طرح کا نہیں ملنا چاہیے پانچ سال تک اس راجنیتک دل میں کام کرے پھر اس کو چنانوی ٹکٹ یا کوئی پد ملنا چاہیے لیکن اس پر بھی ہمارے راجنیتک دلوں نے کوئی نہیں محسوس کیا کیونکہ ہر کسی کو لگتا ہے کہ صاحب ہمارا بیٹا اچھا نہیں ہے دوسرے کا بیٹا مل جائے تو جڑا کارگر ہو جائے گا یہ اسی پر ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ ہم تو اوڑوں سے ادل الگ پارٹی ہیں چال چریتر چہرہ اور چنطن میں ایک دم ہمارا الگ نظریہ ہے لیکن آپ ایسے ہی سے لوگوں کو لا کر کے سامل کرتے ہیں تو پھر دل بدل کو بڑھاوا دینے ہی بالی بات ہوتی ہے لیکن اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ جو یہ دل بدلو ہیں جن کو کسی ایک دل سے دوسرے دل میں لیا جاتا ہے لیکن کیا مدداتاؤں پر کیا آثر پڑتا ہے اس کا مدداتا کیا ان کے پرانے وعدے کو بھول جاتے ہیں یا ان کے پرانے کریا کلاب کو بھول کر کے پھر سے ان کو جتانے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہوتا ہے آخر مدداتا ان کے بارے میں اس دھنگ سے تو کوئی نہیں فیصلہ کرتے ہیں وہ راجنیتک طور پر ہی فیصلہ ہوتا ہے اگر کسی دل کے پکس میں ان کو مددان کرنا ہے تو چاہے کنڈیٹ کوئی بھی ہو تو کر دیتے ہو لو مددان اور اس میں بھی خاص طور سے ساماجک سمکرن جو جاتی سمکرن ہوتے ہیں وہ زیادہ پروہاکاری ہوتے ہیں کئی بار جو سمکرن بنانے میں ہو جاتا ہے کہ سب اس چاہتی کا ہے اس کو اور کون سی جاتیوں کا سمرتھن مل جاگا تو اس کے چناؤ میں ہار اور جیت کا فیصلہ اسی ادھار پر ہو جاتا ہے دل بدل کبھی اس طرح سے دیکھیں جو جو برائیاں ہمارے سماج میں ہیں یا راجنیتی میں ہیں کبھی وہ چناؤی معاملے میں نیڑاک ثابت نہیں ہوتا ہے دل بدل کے ساتھ ساتھ چناؤی موسم میں گھٹ بندھن بھی خوب ہوتے ہیں ادھار پردیش میں سپا کے ساتھ کانگریس کے گھٹ بندھن نے چناؤی گنیتی بدل دیا ہے ادھار مہاراشت میں شیف سینہ نے بھاچپا سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا ہے دیکھیں اے ریپورٹ بی ایم سی چناؤ میں سیٹ بٹوارے کو لے کر بیتے کئی دنوں سے بی جے پی اور شیف سینہ میں باتچیت چل رہی تھی لیکن ان کے بیچ اسے لے کر کوئی سہمتی نہیں بن سکی اس کے بعد شیف سینہ پرمک ادھار تھاکرے نے گھٹ بندھن ٹوٹنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بھوش میں مہاراشت میں اب دونوں پارٹیوں کے بیچ کوئی گھٹ بندھن نہیں ہوگا ادھار نے مہاراشت میں چل رہی شیف سینہ بی جے پی گھٹ بندھن کی سرکار پر بھی سوال کھڑے کیے انہوں نے کہا کہ شیف سینہ کے پچاس سال کے اتحاس میں گھٹ بندھن کے چلتے پچیس سال برباد ہوئے ہیں ہم ستہ کے لالچی نہیں ہیں بی جے پی کے پاس ہمارے سینکوں سے لڑنے کی چنوٹی نہیں ہے اس لیے انہوں نے گنڈوں کو کام پر رکھا ہے لڑائی اب شروع ہو چکی ہے ادھار تھاکرے نے آنے والے سبھی چناؤں میں شیف سینہ کے اکیلے ہی بھگوہ لہرانے کی بات کہی ہے وہیں بھاچپا نے ادھار تھاکرے کے گھٹ بندھن توڑنے کی گھوشنا پر تیکھی پرتکریہ دی ہے پارٹی کے سانسد کریٹ سومیہ نے کہا کہ بھاچپا بی ایم سی کو بھرشتچار مکت بنانے کی دشا میں کام کر رہی ہے اور اگر اس سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے جشنکر جی جو ابھی ہم لوگ دیکھ رہے تھے ریپورٹ اس کے انصار شیف سینہ اور بھاچپا کے الگ ہونے کا اثر بی ایم سی چناؤں پر کس طرح نظر آئے گا یہ آپ سے جاننا چاہوں گا چونکہ آپ وہاں آلریڈی رہے ہیں ناکپور میں آپ نے کافی لمبا سمیں گزارا ہے تو آپ وہاں کے مہاراشت کی راجنیتی کو اچھے سے سمجھتے ہیں دوسری بات یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا فرنوی سرکار کا بھوش بھی اب خطرے میں ہے کیونکہ دو سو اٹھائی سیٹوں والی مہاراشت بیدان صبح میں بے شک ایک سو تئیس سیٹوں کے ساتھ بھاچپا سب سے بڑی پارٹی بنی ہے لیکن سرکار کے گٹھن کے لیے اسے 63 سیٹوں والی شیف سینا کا ساتھ لینا پڑا تھا گٹ بندھن کے معاملے میں بھی راجنیتی دلوں کا نظریہ کب کیسا ہو جائے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے تو ابھی آپ دیکھئے کہ شیف سینا بھارتی جانتا پارٹی کی سب سے پرانی سہہیوگی پارٹی رہی ہے راجگ میں شروع سے ہی وہ لوگ لگتار سرکار مہاراشت میں بھی سرکار کو ساجہ کر چکے ہیں اور کینڈر میں بھی ابھی سرکار ساجہ کر رہے ہیں لیکن حال کے مہینوں میں لگتار دونوں میں تناتنی کا ماحول بنا رہا ہے اور جیسے کینڈر کی سرکار ہے کینڈری کبینٹ میں سیو سینا کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کو اچھیت پرتیزیت نہیں مل رہا ہے وہ بار بار دوا بناتے ہیں لیکن نریند موڈی بھی اپنی ہٹ پر قائم رہتے ہیں ان کو اتنا ان کو نہیں ملتا ہے تو اس کو لے کر کے لگتار لڑائی ہوتی رہی ہے اور ابھی تناتنی چل رہی ہے اب جہاں تک ممبئی مہا نگر پالکہ کا ماملہ ہے آپ دیکھئے گا کہ دلی جیسے راجیوں کے مقابلے بھی ممبئی نگر پالکہ بہت بھاری اور بہت مہتپن ہے اس کی جتنی کمائی ہے اس کا جتنا بجٹ ہے اس کو لے کر کوئی بھی راجنیتیک جل چاہتا ہے کہ بھلے مہاراج کی سطح میں ہم کم جو رہے ہیں لیکن ممبئی کے نگر مہا پالکہ پر ہمارا قبضہ ہونا بہت ضروری ہے اب اس کو لے کر کے لگاتار تناتنی بن رہی ہے بیجے پی اور سیو سینہ کے بیچ میں سیو سینہ کا وہاں پربھت رہا ہے اور بیجے پی تھوڑا کم جو رہی ہے تو ٹکٹوں کے بٹوارے کو لے کر کے چونکہ باملہ کیندر سے چل کر کے مہاراج ٹروپی بمبئی مہا نگر پالکہار تک جا رہا ہے تو سیو سینہ اپنے ہٹ دھرنتہ پر اڑی رہی کہ ہم کو اتنے ٹکٹ آپ کو بیجے پی کوئی سیدھیک نہیں دیں گے تو لگاتار جو تناتنی چلے ہی تھی اب اس کا نیتیجہ ہو گیا ہے کہ دونوں میں الگاو سا ہو گیا ہے میں الگاو سا اس لیے کہا رہا ہوں کہ راجنیت میں کب بدل جائے گا کوئی بھی گھٹ بندھنا کب ان کا ناجریہ بدل جائے گا کچھ بھی کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ مہاراشتر کے سرکار جو چلا رہے ہیں دونوں سیو سینہ اور بھاچپا مل کر کے اس میں سیو سینہ کا سمرتھان تو ضروری ہے لیکن آپ اس کے ساتھ سمانانتر ایک چھوٹی گھٹنا کرم اور بھی ہو رہا ہے اس پر بھی آپ کو گوھر کرنا ہوگا ابھی نیچ پی نیچنلیسٹ کانگریس پارٹی جس کو کی پردھانمانتی نریند مہودی جی نے نیچورلیسٹ نیچورل کرپٹ پارٹی کہا تھا راستوادی نہیں بھراشتہچاروادی پارٹی کہا تھا اس کے ادھیاکش کو انہوں نے پدھ بیبوشن سے سمانت کیا ہے اب ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے کہ سیو سینہ اور بھاچپا الگ الگ چناؤ لڑیں گے دوسری طرف اب یہ بھی چرچہ چل پڑی ہے کہ بھاچپا اور ان سی پی ایک ساتھ مل کر کے چناؤ لڑیں گے یعنی ایک نیا گھٹ بندھن تیار ہو رہا ہے مہاراش کی راجنیتی میں اور اس کو سرات پہار نے ابھی تک خارج نہیں کیا ہے تو یہ بھی ایک نیا طریقہ ہے نیتاؤں کا دل بدل اور پارٹیوں کا گھٹ بندھن تو موسمی ہے لیکن اس چناؤی ماحول میں ایک دلچسپ نظارہ ایک کلاکار کے ساتھ بھی دیکھنے کو ملا ہے گائک کلاش کھیر راجنیتی کا چہرہ نہیں ہے لیکن یو پی چناؤ میں سماجوادی پارٹی بھوچن سماج پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی تینوں کی پسندیدہ آواز بھی جرور بن گئے ہیں اس لیے تینوں ہی دلوں نے اپنے اپنے وگیاپنوں کے لیے ان کی گائکی کا استعمال کیا ہے جلہا سنیے سپا کے لیے گائے گیت کے بعد اب بسپا کے لیے کلاش کھیر کی آواز اور یہ ہے بھاجپا کا گانا جسے کلاش نہیں ہی گایا کیسے گھر گھر تک پہنچے نئی روشنی خوشحالی مل کر یہ سمواد کریں یوپی کے من کی بات کریں کلاش کھیر نے بھاجپا کے لیے گنگا ماں کی لہروں سے گاؤں گاؤں کی شہروں سے آو من کی بات کریں یوپی کے من کی بات کریں گیت تیار کیا ہے اس کے جریعے ماں گنگا سے بھاونات مک ناتا جوڑا جا رہا ہے دوسری طرف کلاش کھیر سماجوادی پارٹی کے بھی پسندیدہ کلاکار ہیں پردیش کے سبھی مہتصوبوں میں وہے گاتے ہیں اس لیے سپا نے بھی اپنا پرچار گیت کلاش سے ہی تیار کروایا ہے اور ادھر بسپا پرموک مایووٹی کو بھی کلاش کھیر ہی پسند آتے ہیں جی شنکر جی کلاش کھیر تو کافی ڈیمانڈ میں ہیں آخر ایک ہی آواز کا سہارا تینوں پرموک دلوں نے کیوں لیا کیا یوپی میں کلاش کی آواز کا زیادہ اثر ہے یہ راجنیت کے بیعوسائق ہونے کا سب سے بڑا ادھاران ہے بیعوسائق تک اس طرح سے ہاں بھی ہوتی جا رہے ہیں راجنیتی میں آپ ایک دیکھئے پرساند کسور جنہوں نے کبھی نریندر مودیج جی کے لیے ان کی پارٹی کے لیے پی آر برک کیا چناوی راجنیتی رڈ نیتی تیار کی انہوں نہیں جا کے وہی پرساند کسور نے نیتیس کمار کے لیے بیہار میں جا کے کیا وہی پرساند کسور کانگریس کے لیے یہاں کر کے کر رہے ہیں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے راجنیتی لوگ جو انبھاوی لوگ ہوتے تھے راجنیت میں جانتے تھے سماج کی نبز جن کے ہاتھوں میں رہتی تھے وہ جانتے تھے وہ لوگ رڈ نیتی تیار کرتے تھے لیکن وہ اب نہیں کر رہے ہیں اور اس ویچار سرائد اس ویچار دھارہ سے جڑے لوگ ان کے ساتھ جڑے رہتے تھے ہم بتا رہے ہیں ہم لوگ جب چھاتر جیون میں تھے ہمارے پیتا جی چناو لڑتے تھے ہم لوگ اس میں جب کرتے تھے تو سبھی راجنیتی دلوں کے گائک ہوتے تھے اپنے گائک ہوتے تھے اپنے لکھاک ہوتے تھے اور وہ لوگ اس تھانی حساب سے راجنیتی دل کی راجنیتی کے حساب سے گانے بناتے تھے گانے لکھتے تھے وہ میں ایک بیچار دھارہ پوری ٹپکتی دیجئے ہمارے ہاں گونتی یادہ ہوتے اچھا یادہ ہوتے یہ سماجبادی دلوں کے لیے سماجبادی پارڈی کے لیے ہوتے لیکن اب ایسا نہیں ہے اپ کعلاس خیر سے آپ چاہے جو گوا لیجئے پیسہ دیجئے آپ ان کے پکش میں گوا لیجئے ان کے بیرودھ بھی گوا لیجئے اس میں کوئی دکھتی والی بات نہیں ہے چونکہ راجنیتی اب الگ دشاہ میں جا رہی ہے اب سماج سے سماج کی نبھ سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے بیچار دھارہ سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے اب تو صرف یہ ہے کہ جنجنا بجاؤ بھیڑ جھوٹاؤ اوٹ حاصل کرلو اب دیکھیں اکھلیس یادو جیسے یوانیتہ ہیں اتربلیس میں اسٹیو جارڈنگ سے اپنی رنیتی چلا رہے ہیں اپنا پرچار تنتر چلو رہے ہیں اب اس میں کبھی کعلاس خیر پھیٹ ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے ملائم سنگھ نے تو کسی اور سے ایک بار کبھایا تھا اٹی نائن کے چناؤں میں تو وہی ہے جس طرح سے بیاؤ ساکتہ حالی ہوتی جا رہی ہے راجنیتیق دلوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اور اسی طرح سے کلاکاروں کے لیے بھی آج ہم ان کے ساتھ ہیں آپیس بھارتی دے دیجئے آپ کے ساتھ بھی ہیں آپ کل کچھ اور بھارتی دے دیجئے گا آپ کے ساتھ ہو جائیں گے پدم سری پدم بھیبوسن دے دیجئے گا تو آپ کے پکس میں بول دیں گے جیسا ہوگا جہاں پیسہ زیادہ ملیا گا تو ہم آپ کے زیادہ بول دیں گے اسی طرح گانے بھی گا دیں گے تو اس میں کہیں کوئی تیاج یہ نہیں رہ گیا ہے مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ کلاش کھر جو ہیں وہ زیادہ ڈیمانڈ میں ہیں یو پی میں ہی اور اس لیے یو پی کے تینوں جو پرمکدل ہیں وہ کلاش کھر کے لیے ہی وہ کلاش کھر سے ہی اپنا گانا گوا رہا ہے یقینا جب تینوں پارٹیاں جو تینوں مہتوپون پارٹیاں جو ستہ روڑ ہونے کے دعوے کے ساتھ چناؤں میدان میں جا رہی ہیں اگر کلاش کھر سے گوا رہی ہیں تو جاہر سے بات ہے وہ ڈیمانڈ میں ہو گئے لیکن اصل بات وہی ہے چونکہ سنبند تو سب کے ہوتے ہی ہیں اور پی آر برک تو سب کا کام کرتا ہی رہتا ہے تو وہی ہے پیسہ فیک تماسہ دیکھ والی بات ہے اس میں ٹھیک ہے کلاش کھر کی گائیکی کے لوگ مرید ہیں لیکن تین پارٹیوں کے لیے تین طرح کے پرچار کا اثر جنتہ پر کتنا پڑے گا گرتا ٹوٹے بھی جو تارا تو جمعی پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریہ لیکن کسی دریہ میں سمندر نہیں گرتا جشنکر جی آپ نے چرچہ کے لیے وقت نکالا اس کے لیے بہت بہت دھنیواد آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملیں گے خبروں کے نئے آئینے کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے ڈی وی لائیب نمسکار موسیقی